موسیقی اسجد مہا کا حسمان پکڑے ہوئے گھر سے باہر نکڑ رہا تھا اور ملیہا بھی اس کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے اسجد بھائی آپ مہا کا خیال رکھیں گے نا آپ نے پرامیس کیا ہے مجھ سے کیوں نہیں رکھوں گا ایسا ہو سکتا ہے بھلا ملیہا مہا میری محبت ہے میری ساری زندگی کی چاہت میری زندگی ہے وہ اسجد نے رکھ کر ملیہا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو ملیہا خاموش ہو گئی اسجد نے سمانڈگی میں رکھ کر اسے لاک کرتے ہوئے پھر ملیہا کی طرف دیکھا جو بہت پریشان لگ رہی تھی کسی عجیب پریشانی کا شکار ملیہا تم گھبرا کیوں رہی ہو وہ پہلی بار تھوڑی جا رہی ہے ہمارے ساتھ اسجد نے پیار سے ملیہا کو سمجھایا یا پھر کوئی اور بات ہے اگر ہے تو تم اسے شیر کر سکتی ہو ملیہا نے اسجد کی آنکھوں میں دیکھا جن میں ہمیشہ کی طرح مہا کے لئے محبت نظر آ رہی تھی پتہ نہیں اسجد بھائی کچھ عجیب سا دل گھبرا رہا ہے کہ آپ بھی آپ کے ساتھ جائیں بات کرتے ہوئے ملیہا کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ایسے نہ کہو ملیہا تم اس کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہونا اس لئے ایسا لگ رہا ہے اسجد کو ملیہا کی فکر اب کچھ عجیب سی لگی اچھا بابا اب پریشان نہ ہو اور ان لیڈیز کو نکالو باہر جائیں ہم اب اسجد نے مسکرا کر بات بدلی اسجد بھائی آپ بھی آپ سے آپ کے پاس میری امانت ہے اور میں آپ سے ہی واپس لوں گی ملیہا نے کہا اور گھر کی طرف چل دی جبکہ اسجد یہ بات سن کر سوچ میں گم ہو گیا اسجد ملیہا کی پریشانی دے کر خود بھی پریشان ہو گیا اور وہی کھڑا ملیہا کو اندر جاتا ہوا دیکھتا رہا اتنی دیر میں ماہا پھپھو ملیہا اور ملیہا کی ماما بھی گھر سے نکل کر گاڑی کے پاس آ گئی آپی آپ اپنا خیال رکھئے گا میں آؤں گی آپ سے ملنے آپ بس مجھے ایک کال کر دیجئے گا اور آپی کا موبائل کہاں ہے ملیہا نے ماہا کے گلے لگے لگے ہوئے درازتاری سے پوچھا تو ماہا نے بتایا کہ میرے کمرے کی علماری میں ہے میں ساتھ نہیں لے کر جا رہی اتنی دیر میں پھپھو نے ملیہا کو تسلیح دیتے ہوئے کہا کیوں اتنا پریشان ہو رہی ہو ماہا کسی غیر کے گھر تھوڑی جا رہی ہے ملیہا اسجد کی ماما بیٹھنے لگی تو اسجد نے کہا ماما آپ آگے آ جائیں نہیں بیٹا آگے ماہا بیٹھ جائے گی میں ادھر ہی بیٹھوں گی اسجد کی ماما نے کہا تو اسجد نے اکے کہتے ہوئے فرنٹ سیڈ رور کا لاکھ کھول دیا اور ماہا بیٹھ گئی تو ملیہا نے جھک کر ماہا کو پیار کرتے ہوئے اسجد کو مخاطب کیا اور ہلکی سی آواز میں کہا امانت تو اسجد نے مصبت میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی سٹارڈ کی تو ملیہا ذرا پیچھے ہو گئی ماہا نے گاڑی کا دروازہ بند کیا ملیہا ماہا کو دیکھ رہی تھی اور ماہا بھی ملیہا کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے انسو صاف کر رہی تھی ملیہا کی طرف ملیہا کی طرف ملیہا کی طرف